محروف عالم دین اور مذہبی سکولر مولانا تارک جمیل نے معیشت کی بہتری کا فارمولہ بتا دیا انہوں نے کہا کہ سود، سٹے اور ادھار سے پاک کاروبار معیشت کی بہترین کنجی ہے کرزے لے کر چلنا خود کو تباہ کرنے کے مترادف ہے جب تک سود اور جھوٹ باقی ہیں معیشت کبھی سنبھل نہیں سکتی انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جتنے یہودی ہیں وہ آپس میں سودی کرزے نہیں لیتے ان کے اپنے بینک ہیں وہ سود پر کرزہ نہیں دیتے اسی طرح ہمارا تاجر بازار میں دیانتداری لے سچائی لے آئے اور سود کو نکال دے اور جھوٹ کو نکال دے تو ملک کی معیشت بحال ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ ہمارے تاجر دیانتدار اور زمیدار رہم دل ہو جائیں جبکہ مزدور محنتی ہو جائے تو ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی مولانا تارک جمیل نے کہا کہ ملک کے عزت کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ خوشحالی ہو خوشحالی کے لیے کرزہ نہیں دو کاموں کو ٹھیک کرنا ہوگا ایک تجارت اور دوسرا زراد کو ترقی دینا ہوگی دونوں شعبوں میں سچائی کو لانا ہوگا مزدوروں کو مزدوری پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دینا ہوگی مولانا تارک جمیل نے کہا کہ سود، سٹے اور ادھار سے پاک کاروبار معیشت کی بہترین کنجی ہے ہمارا سارا کاروبار ادھار پر چل رہا ہے ادھار میں اصل قیمتیں چھپ کر رہ جاتی ہیں کرزے لے کر چلنا خود کو تباہ کرنے کے مترادف ہے انہوں نے کہا کہ جب تک سود اور جھوٹ باقی ہے معیشت کبھی سنبھل نہیں سکتی موسیقی